بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں رنق افروزیں اور اسنن کریمین سے پیار فرما رہے ہیں اور بار بار انہیں بوسے دے رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے حدیث ہے حضور علیہ السلام بوسے دے رہے ہیں کبھی حضرت امام حسن کبھی اپنے نواس حضرت حسن کا بوسہ دے رہے ہیں اور کبھی حضور علیہ السلام اپنے نواس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ دے رہے ہیں بار بار حضور علیہ السلام بوسہ دے رہے ہیں ایک بات تو سردار حضور کی باردہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسوں کو اتنا بوسہ دے رہے ہیں آپ اپنے نواسوں سے اتنا پیار فرما رہے ہیں میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی انہیں بوسا نہیں دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے دل سے یا اگر کسی کے دل سے اللہ نے محبت ہی کھینچ لی ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں محبت ہو اور وہ اپنی اولاد سے پیار نہ کرے وہ اپنی اولاد کو بوسا نہ دے اگر کوئی اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا نظر آئے تو سمجھ لو اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے یعنی ہم اس کو یوں ہی سمجھیں گے کہ سمجھ لو کہ اس کے دل میں گوشت کا لوتھرہ تو ہے لیکن وہ دل کے احیانی کے لائک نہیں ہے حضور علیہ السلام اپنے اولاد کو پیار فرمایا کرتے ہیں اس نینقریبین کو بار بار بوسا دیا کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو تو بوسا دو اپنی اولاد کو چومو جتنی بار تم اپنی اولاد کو بوسے دوگے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنے تمہارے درجہ بلند فرماتا رہے گا کتنا خوبصورت دین ہے کیسا دین فطرت ہے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو بوسا دو جتنی بار تم اپنی اولاد کو محبت سے چوم ہوگے بوسا دوگے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے اتنے درجہ بلند فرمائے گا حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو اپنی اولاد کو عزت دو آت باس جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اولاد کو عزت نہیں دی جاتی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باس جگہوں پر ایسا ہوتا ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کو اچھے عداب سکھو مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے محبت کرو اور ان کے ساتھ رحم کا رویہ رکھو ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے عصوح حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بلکہ روز آنا آٹھ میں ربزان شریف میں میرا یا ویکیو ٹی وی پر پر پرگرم آتا ہے فضائل رمضان آج کر یا اگلے انہی دنوں میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پورا پرگرم ہی اس پر کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی تعریمات کی روشنی میں اولاد کے دربیت کے لیے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اس ساتھ آپ سے مقاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج بیر محمد صوبان نقیب الرحمان کی اسلامی لحاظ سے اسلامی کرننے کے مطابق آج سالگیرہ ہے ویسے چار جون ہے سنی اسوی کے اعتوار سے لیکن اسلامی کرننے کے مطابق انیس رمضان و مبارک ان کی سالگیرہ ہے آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام انہیں میرے شیخ قامل میرے مرشد قریم کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے کے تحقیق عطا فرمائے اور روایات نقشبند کا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت پای عزید بستامی سے لے کر حضرت شاہ نقشبند سے لے کر اس سوک پر جائیں تو حضرت خادر محمود فرہنگی سے لے کر حضرت سیدنا باقی بلدہ سے لے کر تمام جتنے ہمارے مشایخ ہیں حضرت سیدنا خاجہ عبدالقریم رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا خاجہ عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا خاجہ حبیب رحمان رحمت اللہ علیہ اور میرے مرشد قریم کا صحیح جان نشیم بنائے اور اس مشن کو لے کر آگے سے آگے چلنے کے توفیق عطا فرمائے اس وقت آپ سے مقاطب ہونے کا یہی مقصد ہے کہ آپ سب حضرات دعا کریں بلکہ اگر آپ وہاں پر آمین اپنے جان جانتی دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے کہیں تو اللہ تعالی آپ پر بھی مزید رحمتوں کا نظر فرمائے کہ اللہ تعالی اس قبل نخواست فضل قرم فرمائے عمر دراز بالخیر عطا فرمائے مجھے جتنے سنگیوں کے محبت بھرے اور جتنے محبت کرنے والوں کے پوری دنیا سے جتنے چاہنے والوں کے محبت کرنے والوں کے اور عیدگا شہیف سے منسلک سنگیوں کے بھی میسیجز مبارد بات کے پہنچے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے اور مجھے بعض جگہوں سے سنگیوں نے بتایا کہ کچھ نے آج سہری کے موقع پر اور کچھ نے بتایا کہ آج افتاری پر انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح انتظام کیا ہے کہ لوگوں کو افتار کرا کر ان کی سارگیرہ کے خوشیروں نے اس طرح ملائی کہ مساقین کو اور غرابہ کو افتار کروائی میں ان سنگیوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کیا میرا خیال ہے کہ یہ ان کو آپ نے جو بھی تحفہ دے سکتے تھے اس میں سے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے جو آپ نے ان کی طرف سے غرابہ میں تقسیم کیا اللہ تعالی آپ کو اس پر بھی عجر عظیمتہ فرمائے جس کو ان کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالی آپ سب کے اوپر بھی اتنا خاص کرم فرمائے ہمارے شیخ قامل اشاد بھی فرمائیں گے اور ان کے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی اور ان خوبصورت لمحات میں دعا بھی فرمائیں گے ظاہر ہے مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے کل بچھڑ جائے گا اور دوزخ سے نجات کے عشرے میں ہم داخل ہوں گے تیزی کے ساتھ رمضان کی گزر رہا ہے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے کہ ہماری مغفرت بھی فرمائے جہندم سے بھی عزاد فرمائے ازادی عطا فرمائے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا مغفرت بھی فرمائے صحبان صاحب آپ نات پڑھیں گے ہم کیا آئی آنکھیں سونے میں ہوائے میں مائک پڑھیں مائک تو نہیں ہے ایسے پڑھیں مائک کے بغیر پڑھیں آنکھیں سونے میں یہ تیرا حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور سونے میں ہی اے صار صَر f صلی اللہ صلی اللہ 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 به اچ'm اللہ موسیقی 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 کے ساتھ کے اس ماہ مبارک کے ساتھ کے کرم فرماؤں احسان فرماؤں کہ اللہ صاحب کی چہار جانب سے احفاظت فرماؤں یعنی حسدین کے حسد شریروں کے شعر منافق ہیں جو منافقت ساہروں کے ساہروں کے ساتھ کے ساتھ کے بری نظر سے محفوظ رہے ہیں سعوان صاحب کی چہار جانب سے احفاظت فرماؤں لنبی حصے پر خوشی و معلیہ زندگی ادا فرماؤں اللہ صاحب کو یہ خوشیہ دکھا کہ اللہ صاحب کا سائل پہ سلامت رکھ اگرہ کی جسانی روحانی اولاد جہانی ہے ہر جگہ ہم ساتھ کے حفاظت فرماؤں سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرماؤں سب کو دین اور دنیا میں کام جابی ادا فرماؤں سب کی محبتوں کو قبول فرماؤں اپنی شانوں کے مطابق عجر عظیم ادا فرماؤں اپنے حلیب علیہ السلام کے ساتھ کے اس ماہ مبارک کی تمام برکات سے ہم سب کو نواز ہم سب کو توفیق ادا فرماؤں کے لئے اگرماؤں اس کی برکتوں سے مستفیض ہو سکیں اپنے حلیب علیہ السلام کے ساتھ کے غیم فرماؤں ایسان فرماؤں ایدگاہ کی اس انداز سے حفاظت فرماؤں کے لئے جو خوبصورت ترین فیر محمد حضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اسے صبحان صاحب سب سے پہترین انداز سے آگے سے آگے لے کے جائیں ای کریم کرن فرماؤں ایسان فرماؤں ساری دنیا سے جفع فرماؤں ایسانی وفیق کی حفاظت فرماؤں سب کا تعلق بدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو بدینہ پاک کی ہاری نصیب فرماؤں اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت واشدنا انت دلیلنا انت غلیلنا ہر ہم علینا و لا تحذرنا بزنو دینا و لا تکتلینا بزنو دینا و لا تسلطن ظالمین بزنو دینا و کفرم ناسیعاتنا و حبلنا بالردن کا رحمہ انتا ہم تر وخور ربنا آتنا فی الدنیا صنح و فی الاخرت صنح و کنعظام اللہ و صل اللہ علیہ خیر خلقی منور عرشل محمد معلہ و آصحابہ اجمائی اے کریم خصوصی کرم فرماتے ہوئے اے کروئے اے کروئے ان کے پہلے سے گھر چڑھ کرمیں دیکھنے نصیب فرماؤں ہم سب کو ان قم کا حصہ بننے کے کرم فرماتے ہوئے اے کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو ان قمہ حصہ بننے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے جاہ کی تمام و حالی بنات کو اللہ علیہ وسلم ہم اسی ہوتا ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے ہوتا صغرہ